بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والاقبت والسلام والا سیدننبیاء والمرسلین جب کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام آپ کی آلِ بیت پر درود و سلام پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کام کے اندر اس فعل کے اندر خیر و برکتتہ فرما دیتا ہے اور اس کام کو بخیر و حسن خوبی اختدام کرتا ہے اور اگر کسی مریض کے اوپر یہ درود پاک پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی شفائی کلی دیتا ہے میرا اپنا معمول یہ ہے کہ جب کسی بخار سردر یا کسی بھی ایسی چیز میں مبتلا ہو جاؤں جہاں ڈاکٹر حکیم طبیب کی کوئی میڈیسن کوئی نسخہ کام کرنا چھوڑ دے تو میرا اپنا معمول ہے میں کسی کو اس میں شریک نہیں کرتا میرا اپنا تجربہ شدہ ہے تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی عظمہ کے دیکھیں شاید اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے سب کو شفاہ عطا کر دے میں پہنٹنبا کے نام کو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ پانچ بار یا علی یا علی اس طرح پانچ بار یا فاطمہ یا فاطمہ پانچ بار یا حسن پانچ بار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پانچ بار افعبد عمری اللہ یوں کر کے پائنٹن پاک کے ناموں کو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چیرے پہ دکھ درد والی جگہ پہ پھیر دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے شفاہ دے دیتا ہے اس ناموں کی برکت سے کوئی اس کے اپر جو مرضی فتوہ لگا لے جو مرضی کوئی کہہ لے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ کول جب امام حسین علیہ السلام نے انہیں کسی موقع پر غلام کہہ کر پکارا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوڑتے ہوئے گھر گئے یا جیسا بھی روایات میں آتا ہے کاغذ اور کلم ہاتھ میں دے دیا یہ لکھ کے دو مجھے کہ میں تمہارا غلام ہوں تو پھریں لکھا یا نہیں لکھا پوچھا کیا کروگے میں حجت کے طور پر پیش کروں گا اسے قیامت کے دن حساب و قداب جزا اور سزا کے وقت میں اسے حجت کے طور پر پیش کروں گا کہ میں امام حسین کا غلام ہوں میں اپنے آپ کو اس عالی درجے کا محب محبت کرنے والا وہ عاشق شمار نہیں کرتا میں تو ان کی قدموں کی دول اور خاک بھی بن جاؤں تو یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی شفائق لی اطا کر دیتا ہے لی خمساتن یہ میرے لئے پانچ جو ہیں بہت بڑی نعمت ہیں تو اس لئے اگر کسی بندے کو یہ امراض لائک ہو جائیں کوئی دکھ کوئی درد کوئی مسئیبت کوئی تکلیف کوئی بندش دنیا کی ہر حاجت اور دنیا کی ہر مشکل سے بچنا چاہے تو اپنا کے دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی کرم کرتا ہے فضل کرتا ہے شفائی امراض کے لیے ایک اور بطیر حدف عمل پیش کر رہا ہوں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو مختصر سے مختصر ہو لیکن نہیں ہو سکتی دیکھنے والے دیکھیں ذوق والے اپنے ذوق اور اپنے شوق سے سنیں اپنا لیں اگر عمل کے طور پر ان کا اپنا فائدہ نہیں تو میرا تو ذوق پورا ہوئی رہا ہے میرا تو شوق پورا ہوئی رہا ہے جب ہر طرف سے مایوسی بے بسی تاری ہو جائے ڈاکٹر نے حکیب نے طبیب نے جواب دے دیا ہو کہ اب اس مریض کا کوئی علاج نہیں تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس بارگاہ لم یا زل سے کبھی بھی ناومید اور مایوس نہ ہوا کرنا تھوڑی سی محنت جتنا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کرایا فیس وقت تکالیف برداشت کرتے ہو اس سے کئی گناہ کم ایک محنت اور مشکت کر کے ایک کام یہ کریں کہ یہ جو آیت پیش کرنے لگا ہوں اس آیت کو سہری کے طلوع سہری کے بعد جس وقت وہ سہری کا تارہ وہ ستارہ جس کو لوگ پرانے وقتوں میں دیکھ کر سہری کے لئے اٹھا کرتے تھے یعنی جس کو عام سوہ کازب کہتے ہیں فقی زبان میں تحجت کے وقت سے تھوڑا سا پہلے سہری کے وقت اس وقت اٹھیں تازہ بوضو کریں اگر اللہ تبارک و تعالی کے حضور سربہ سجود ہونے کی طاقت ہو چہت ہو شوق ہو تو دو نفل پڑھ لیں اور پھر اس آیت کریمہ کو لکھیں جو سورہ یونس کی آیت نمبر 87 ہے ستاسی سورہ یونس آیت نمبر 87 وَأَوْحَيْنَا إِلَا مُوسَى وَأَخِيهِ اَنْتَ بَوْوَأَا لِقَوْمِكُمَا بِبِسْرَ بُيُوتًا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَكِيمُ السَّلَاةً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اس آیت کو لکھیں اسی کاغذ پر لکھ کر پانی میں گول کر مریض کو پلائیں پھر دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے کرم کرتا ہے اس ڈاکٹر اور اس حکیم اس طبیب کو چیلنج کے طور پر یہ بتائیں کہ تمہاری حکمت میں تمہاری طب میں تمہاری اقل میں تمہارے دماغ میں تمہاری سوچ اور نظریہ کے مطابق یہ مریض لا علاج ہو گیا تھا تو انہیں لوگوں کو مایوس کر دیا تھا لوہ حقین کو لیکن اللہ کے اس کلام کی طاقت اور قدرت دیکھئے لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر آجزی ہو انکساری ہو یقین ہو اور یقین کامل ہو کہ جو یہ لکھ کر میں گول کے مریض کو بلاؤں گا تو مریض بس اٹھ کر چلنا شروع ہو جائے گا باقی اللہ کی حکمت اور اس کی مرضی پہ چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے اور مریضوں کو شفائق کاملہ عطا کریں